اسلام علیکم ایرون ویڈیو جو کہ ہے میک اپ ویڈیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی میک اپ جو ہے جو اوورال لک ہے براؤن سوفت موکی آئی میک اپ آپ اس کو براؤن کیٹ آئی میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میک اپ کے بعد آپ کی آنکھیں بہت اچھی لگنے والی ہیں سب سے پہلے تھا ہم اس یوزول سکن کو پرپ کر لیں گے اس کے بعد میں سب سے پہلے آئی بروس بنا رہی ہوں جو کہ میں ہیئر ویکس کے ساتھ بنا رہی ہوں اور میں نے کچھ پہ شیڈ نہیں لگایا صرف میں نے اس کو سمپلی براؤن کیا کیونکہ مجھ اتنے ہیوی آئی بروس نہیں چاہیئے تھے پھر میں فاؤنڈیشن لیا ہے فاؤنڈیشن کو میں نے فیس پہ لے کے فنگر سے ہی بلینٹ کر لیا اچھے سے اور میری سکن اچھے سے پرپ تھی اسی ویسے اتنی سموثلی جو ہے وہ فاؤنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے میرے فیس پہ آپ فیس پہ لگا لیں گے ساتھ آپ نیک پہ بھی لگا لیں گے اسی فاؤنڈیشن کو تاکہ فیس اور نیک کا کلر جو ہے وہ لگ لگے یہاں پہ میں لے رہی ہوں کنسیلر اگر تو آپ لوگوں کے آئی بیکس ہیں یا آپ لوگ کے ڈارک سکلز ہیں جساں میرے آئی بیکس اور ڈارک سکلز تو نہیں ہیں تو آپ اپنا انڈرائی اچھے سے کور کیجئے گا کیونکہ تب ہی آپ کا میک اچھا لگے گا آئی بیکس دکھ رہے ہوں گے اور آئی میکپ پھر مسا نہیں آئے گا سو میں نے ہائی کورش کنسیلر لگا کے اس کے بعد میں پاوڈر سے جو ہے اس کو سیٹ کر رہی ہوں انڈرائی کو بھی سیٹ کیا میں نے اپنے فل فیس کو بھی سیٹ کیا کیونکہ گرمیاں ہیں تو فل فیس سیٹ کرنا is better پھر میں بلش لے رہی ہوں اس لک میں ہمارے چکس اتنے پرومننٹ نہیں ہوں گے تو بلش پر میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گی بلش جو ہے وہ نورمل ہی لگے گا اب یہاں پہ جو میں انڈرائی بیک کر رہی ہوں ابھی تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کیا اس نے اتنا زیادہ لگا لیا اور توک لیا ہے موہ پہ پاوڈر لیکن انڈرائی جو ہے اس سے بہت اچھے سیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے آئی کو جو ہے وہ لفٹیڈ لک آتی ہے ای پرسنلی ریلی لائک ڈوئنگ ڈوئنگ ڈس اون می فیس سو میں اس کو لازمی کرتی ہوں یوزلی ای ڈو کانٹور لیکن میں نے اس لک میں سوچا کہ کانٹور کرنی چاہیے تاکہ اور جو میری فیچرز ہیں وہ تھوڑے انہینس ہو جائیں جیسے ڈک فیس بنا کے کانٹر کرتے ہیں چکس کی ویسے کی جو لائن کو تھوڑا سا پرومیننٹ کیا پھر یہاں پہ میں لے رہی ہوں پاودر اور تھوڑا سا اس کو مزید پرومیننٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے رہی ہوں اب فیس کو جو ہے بیک کرنے کے لیے چھوڑ دی ہے ساتھی ساتھ میں لے رہی ہوں ایک کرسٹین کی پیلٹ جس میں ایک لائٹ براؤن آئی شیڈو اور ایک ڈاک براؤن لائٹ براؤن کو میں نے لے کے دونوں آئی شیڈو پر کمپلیٹلی پورا پورا لگا لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈاک براؤن آئی شیڈو لوں گی اور اس کو پلیس کر دوں گی اپنی آئی شیڈو پر ڈاک براؤن کو پر سب سے پہلے اگر آپ کوئی ڈاک آئی شیڈو آنکھوں پر لگا رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کو جہاں پر لگانا ہے وہاں پر پلیس کر دیں بلینڈ اسی ٹائم پر مت کریں وانا بہت میسی ہو جائے گا سمپلی میں نے جو ہے وہ آئی شیڈو کو پلیس کی اپنی آئی لٹ کے پر سی بنا دیا بلکل میں نے اور سیم میں کروں گی اپنی دوسری آئی لٹ پر آئی شیڈو کو پہلے ہم پلیس کر دیں گے اگر تو آپ لوگ کا اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ نیک اپ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوستے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اگر تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ایس ویل یہاں پہ میں نے اب جو ہے وہ بلینڈنگ کر رہی ہوں دیکھیں جو فلفی سا برش لیا میں نے اور اسی سے میں نے جو بلینڈ کر لیا جو میں نے آئی شیڈو لگایا تھا تاکہ وہ سیپرٹلی لگا بھی نہ لگے اور سموثلی بلینڈ بھی ہو جائے پھر ہم نے لینا ہے بلیک آئی شیڈو یا آپ لائنر بھی لے سکتے ہیں مجھے آئی شیڈو کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے لگاوا لائنر تو میں نے بلیک آئی شیڈو لیا اور اس سے اینگلر برنش کے ساتھ لائنر لگ دی صرف ہاف ونگ آئی لائنر لگانا ہے آپ نے پوری آئی پر نہیں لگانا صرف آؤٹر ونگ والا آئی لائنر اور اگر آپ لوگوں نے میری اب تک ویڈیو نہیں دیکھی ہے جہاں میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ہاو آئی دو مائی آئی لائنر جو ہاف ونگ آئی لائنر ہوتے ہیں آئی شیڈو کے ساتھ بھی لائنر کے ساتھ وہ ضرور جا کے دیکھئے گا اب میں نے جو پاودر تھا وہ ایکسس ہٹا لیا ہے اور اب آنکھوں کے اندر آپ نے یا تو کاجل ڈال لیں کچھ بھی بلیک آپ کے لیے جو ہیزی چیز ہو میرے پاس سرما پڑا تھا جو کہ میں پریفر کرتی ہوں ڈالنا تو میں نے سرما ڈال لیا آنکھوں میں اگر تو آپ لوگوں سے میسی ہو جاتا ہے سرما ڈالنا تو آپ سرما کی طرف مچ جائیں آپ سمپل کاجل لیں اور وہ آنکھوں کے اندر لگا لیں اور اب جو ہے وہ پریسائس سا برش لے کے ہارڈ برسٹلز والا اس سے میں جو میں نے سرما لگایا تھا یا آپ کاجل لگاتے ہیں اس کو ہم نے کر لینا ہے بلینڈ ٹھیک ہے براؤن آئی شیڈو لے کے اس کو بلینڈ کر لیں تاکہ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ہماری آئی لک ہو جائے یہاں پہ اب میں کروں گی لیشیز کو کرلز اور آلسو آپ لوگوں نے جو ہے مسکارا صرف اپنی اپر لیشیز پہ لکانے لوئر پہ نہیں لگانا کیونکہ لوئر لیش پہ بھی ہم مسکارا لگائیں گے تو وہ آنکھیں آپ کی راؤنڈ شیپ میں لگیں گی لیکن ابھی ہمیں راؤنڈ شیپ آئی لک نہیں چاہیے ہمیں کہتا ہے چاہیے جو تھوڑی لفٹڈ لوک ہوتی ہے سو ہم صرف اپر آئی لیشیز پہ لگائیں گے اچھے سی مسکارا فالس لیشیز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی سیونٹ کے لیے تیار ہو رہے ہیں بہت میں پریفر کرتا ہوں اپنی ہی لیشیز کو پہ مسکارا لگانا اور اب میں لگا رہی ہوں ہائی لائٹر ہائی لائٹر بھی اس لک میں بہت ہیوی نہیں ہوگا ہمارا مین فکس ہماری آئیس تھی جو بلش ہے جو ہائی لائٹر ہے وہ ہم بہت سوفٹ ہی رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت ہیوی ہائی لائٹر نے لگایا جو کہ بلش اور ہائی لائٹر دونوں میرے فیوریٹ پارٹ ہے لیکن اس لک کے ساتھ نہیں وہ چلیں گے میں نے ہائی لائٹر لے کے سارا فیس ہی ہلکا سلائٹلی سا ہائی لائٹ کر لیا اس کے بعد لپس کی طرف جاتے ہیں لپس میں میں نے بلکل اپنے ہی لپ کلر سے ملتا جلتا لپ شیٹ لگا لیا اور اب بھی مجھے یہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تھی اس لپ شیٹ سے تو میں نے اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا وہ براؤن نیوڈ کلر تھا میرے پاس وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر لیا تاکہ میری جو لک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اب یہاں پہ میں وہی لپ کلوس لگا رہی ہوں یہ براؤن لائٹ نیوڈ سا ہے سو یہاں پہ جی میرا میکم کمپلیٹ ہو چکا ہے سارے سٹیپس ہو گئے ہیں کمپلیٹ اور اب آپ کو فائنل لک بھی میں دکھاتی ہوں کہ ان پہ کیسا لگا تھا مجھے تو پرسنلی یہ بہت اچھا لگا ہے and i'll definitely do this جب مجھے کہیں پہ جانا ہوا کسی فنکشن کے لیے بھی ٹھیک رہے گا اگر آپ کسی سمپل دینر لانچ کے لیے جا رہے ہیں تب بھی یہ بہت اچھا لگے گا it's totally up to you i hope کہ آپ لوگ کا بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوشتر ہیں then you can comment